جی اسلام علیکم بیورز میں آپ کا ہوسٹ عبدالوہد تھان ساتھی دوست محمد سویل چراہی کے ساتھ اس وقت موجود ہوں زلہ مانسرہ کے بہت ہی خوبصورت اور فیمس پوائنٹ مڈی پر موجود ہوں میں تو ہمارا جو ٹور تھا وہ ڈوگا مالی پلیجا مالی جسے ڈوگا میڈوز اور پلیجا میڈوز کہتے ہیں اور ارشی میڈوز کی طرف ہمارا آج کا ٹور تھا کھڑا سا ویدر بھی خراب ہے تو ٹائم بھی کافی ہو گیا تقریباً چھے بج گئے ہیں تو آپ یہاں سٹیر کریں گے مڈی کے مقام پر اور صبح پھر انشاءاللہ یہاں سے جو ہے اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو یہ مڈی سے خوبصورت نظاریں ہیں آپ کے لیے جی خوبصورت یہ مڈی کا مقام ہے سرن ویلی مڈی کا یہ خوبصورت پوائنٹ ہے جی ویورز میں اس وقت چنڈاری کٹھے پہ موجود ہوں اسے کچھ چنڈاری کہتے ہیں مگر اصل جو نام میرے حساب سے وہ چنڈاری کا کٹھا ہے نالا ہے ایک چھوٹا سا سرن ویلی مڈی سے تھوڑا پہلے آئیے رات میں نے مڈی گزاری ہے تو صبح ڈوگا مالی اور پلیجا مالی جو ہے ڈوگا میڈوز اور پلیجا میڈوز کی طرف وہاں سے جانا تھا تو موسم بھی تھوڑا سا خراب ہے رات کو بھی موسم خراب تھا تو دوستوں نے کہا کہ یہ راستہ شارٹ ہے آپ ادھر سے جائیں تو انشاءاللہ ابھی سفر کا آغاز صبح چھے بچ گئے ہیں تو یہاں سے چنڈاری کا جو کٹھا ہے یہاں سے ہمارا جو سفر ہے وہ شروع ہونے لگا ڈوگا میڈوز اور پلیجا میڈوز کی طرف تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے لیے گا علیہ جی چنگاڑی سے ہم نے سفر کا جو آغاز ہے وہ شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں جو آج ہمارے ساتھ گائیڈر ہیں نام ان کا بڑا پیار ہے جی ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت نام ہے حضرت علی شاہ سید بادشاہ جی تو آج ہمارے ساتھ یہ چلیں گے پلیجا میڈوز اور ڈوگا مالی تک شاہ صاحب ادھر دہو جی ذرا تو تو اسی سفر دا سٹارٹ کرنا لگے ہیں چنگاڑی سے کٹھے تو انشاءاللہ کتنی دیری تک اسی پونج جلسان پلیجا میڈوز لیں جی حضرت علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین گھنٹے میں پلیجا میڈوز پہنچ جائیں گے تو سفر کا ہم نے سٹارٹ کیا ہے چائے پلائیے انہوں نے مجھے صبح صبح تو سفر جو ہمارا الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کو ذرا صبح صبح ذرا بیو کرواتا ہوں وہ چیک کریں آپ یہ صبح صبح کے نظارے ہیں جی دھوند ہے تو ایک دوست ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کیسے آپ جائیں گے اوپر تو ساری دھوند ہے تو کس طرح جائیں گے تو میں نے کہا جی اللہ کی ذات ہی لے کے جانے والی ہے کہتے ہیں انہیں موسم خراب ہے میں نے کہا جی رات بھی رکے ہیں ٹھیک ہے اگر کل موسم ٹھیک ہوتا کل ہی ہم نے پہنچ جانا تھا تو انشاءاللہ آج کوشش جاری ہے اس خوبصورت سفر کے لیے سفر جاری ہے ہمارا جی نیچے وہ آپ کو مڈی روڈ نظر آ رہی ہے دیکھیں مڈی روڈ ہے سارا تو یہ چنگاڑی کا کٹھا ہے تو اس وقت کافی ہائٹ پہ ہیں پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا پلیجہ میں ڈوز تو یہ سامنے جو آپ کو چھپی ہوئی جگہ نظر آ رہی ہے یہ پلیجہ میں ڈوز ہے موسم پھر خراب ہو گیا تو بارال سفر ہمارا یہ خوبصورت جاری ہے یہ ویدر آپ چیک کر لیں کہ ویدر کی یہ کڈیشن ہے تو انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا رات بھی راستے میں سٹیک کیا مڈی کہ ویدر صاف ہو جائے مگر یہ سارا آپ کو ویدر دکھا رہا ہوں کہ ویدر ابھی صحیح نہیں ہے سورتہ آل تھوڑی سی حراب ہے موسم کی اللہ تعالی خیر کریں گے انشاءاللہ آسانی ہوگی انشاءاللہ آسانی ہوگی انشاءاللہ یہ سفر ہے جی کھیتوں میں سے ہو کے جیسے گزرنا پڑے گا ہمیں تو پھر جانا پڑے گا پلیجا میڈوز چون گاڑی سے ہم نے اپنے سفر کا جو آغاز کیا تھا تو ایک میں نے پہلے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے کہ وہ موڈی روڈ ہے ٹھیک ہے جی تو اب بہت زیادہ انشائی پہ آگئے ہیں تو روڈ بلکل اور چھوٹا ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو حضرت علی سید حضرت علی آج جو میرے ساتھ ہیں میں آج اکیلہ ہوں الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق اور مدد اور حکم سے آج اکیلہ ہوں ساتھ یہ گائیڈر ہیں میرے تو موسم کی صورتحال وہ پلیجا یہ آگیا اوپر یہ 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 موسم کی صورتحال ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے سفر ان حسین وادیوں کا گزرتا جاتا ہے اور حسن میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے تو چنگاڑی سے پلیجا میڈوز اور ڈوگا میڈوز پھر ارشی میڈوز سفر جاری ہے جی یہ سامنے ہمارا راستہ تھا ٹھیک ہے جہاں سے ہم آئے ہیں تو ابھی سفر جاری ہے راستے میں آپ کو اس طرح کے دھارے وغیرہ ملیں گے اگر بارش وغیرہ کوئی ہو تو اگر آپ کچھ دے رکنے چاہیں تو اس طرح کے آپ کو راستے میں دھارے ملیں گے یہ ہمارا راستہ ہے یہ سفر جاری ہے یہ دیکھیں شاہ صاحب آگے آگئے ہیں تو میں شاہ صاحب کے پیچھے پیچھے ہوں یہ ایک اور نظارہ ہے نیچے دیولی گاؤں ہیں اب نظر نہیں آرہا سفر جاری ہے ہمارا موسم خراب ہو گیا پھر ٹھیک ہے اس طرح آپ کو جنگلوں میں سے گزر کر جانا بڑھتا ہے یہ راستے دیکھ لیں ایسے سفر ہمارا جاری ہے جی چنگاڑی سے پلیجہ میں ڈوز تک راستے میں آپ کو اس طرح کے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں یہ لوگ بھی ہیں جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں وقت گزارتے ہیں تو یہ ساری ہائٹ ہے آر نیچے دیکھیں کپنے گیر چھاگئی ہے یہ دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہی خوبصورتی ہے جی